حضرت عمر کا زمانہ ہے آپ جانتے ہاتھ میں کورا رکھتے تھے تو آپ جا رہے تھے ایک شرابی تھا ہاتھ میں اس نے بوتل شراب کی پکڑی تھی دلی کا مور کٹا اس نے تو آگے حضرت عمر نظر آیا حضرت عمر تو موقع پہ سزا دیتے تھے ہاتھ میں درہ پکڑا ہے تو اس نے دل ہی دل میں کہا مالک عمر کے کہہر سے بچا لے پکی توبہ کرتا ہوں آج کے بعد شراب نہیں پیو گا اور جلدی سے وہ شراب کی بوتل بکل میں بغل میں دبا لی حضرت عمر بھی سر پہ پہنچ گئے اور جھڑک کے کہا کہ یہ تیرے پاس کیا ہے تو دھرتے ہوئے کہا حضرت سرکہ ہے عمر عمر تھے کہا نکال جب نکالا تو واقعے سرکہ ہو گیا تھا جو رب شراب کو سرکے میں بدلنے پہ قادر ہے وہ رب گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے پہ بھی قادر ہے تو اس کے در پہ کوئی آئے تو صحیح جھولی پھیلائے تو صحیح ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ نکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں کوئی اس کی دہلیس پہ تو آئے اس کی چوکھن پہ تو آئے بلکہ اس کی رحمتیں تو بہانے ڈھونڈ دیں بشر حافی ایک بہت بڑے شرابی تھے اور زندگی شراب کے نشے میں دھرت گزر دی تھے ایک دن گلی سے گزر رہے تھے کاغذ کا ایک ٹکڑا دیکھا اس پہ رب کا نام لکھا تھا یار بندہ گناہ گار ہو بے عدب نہ ہو گناہ گار ہو بے عدب نہ ہو تو کاغذ کے ٹکڑے پہ رب کا نام لکھا تھا اس کو اٹھایا چومہ صاف کیا خوشبو لگائی اور اونچی جگہ پہ رکھ دیا کہ یہ میرے رب کا نام ہے اور شرابی نے پھر میخانے میں چلے گئے وقت کے ولی کو الہام ہوا جا ڈھون بشر کو اور میرا سلام دے اور اسے کہہ کے تیرے رب نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیا نکلا پوچھا بشر کون ہے وہ نے کہا وہ تو بہت بڑا شرابی ہے اللہ اکبر گھر پوچھا کہا وہ شراب خانے میں شراب خانے میں پیشے چلے گئے وقت کا ولی اللہ شراب خانے کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے اندر سے آواز آئی کون نام بتایا کہا میں بشر کو ملنا چاہتا ہوں کہا وہ تو نشے میں دھت پڑا ہے ساکھیے میخانہ نے کہا کہ وہ تو نشے میں دھت پڑا ہے کہا اسے ملنے آیا تو اس نے جا کے کہا کہ باہت تیرا کوئی مہمان ہے تو بشر نشے میں ہی ڈولتا ہوا ننگے پاؤں دروازے پہ آیا اللہ کا ولی کھڑا تھا کہا کہ تیرے رب نے تجھے سلام بیجا ہے تو نے اس کے نام کی قدر کی تھی اور اس نے تیرے سارے گناہ ماف کر دی بشر ہافی ننگے پاؤں تھے اس وقت نشے میں تھے نشہ شراب کا تھا لیکن رب کا سلام آیا تو یہ نشہ اس سے بھی اوپر تھا جھوپ اٹھے اور کہا کہ میں اب رب کا سلام آیا ہے تو اب میں ننگے پاؤں تھا اب ساری زندگی میں جوتا نہیں پیدا ہوں گا عربی میں ہافی ننگے پاؤں والے کو کہتے ہیں تو بشر ہافی کو بشر ہافی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ساری زندگی پھر برہنا پا رہے ہیں انہوں نے کبھی بھی جوتا نہیں پینا تھا زندگی بدل گئی لیکن پاؤں میں جوتے نہیں پینتے تھے کہ میرے رب کا سندیسہ جب میرے نام آیا تھا میری جب تقدیر بدلی تھی میرے رب نے جب مجھے محبت نامہ بھیجا تھا مجھے سلام بھیجا تھا پیغام بھیجا تھا تو میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا تو بشر ہافی جوتا نہیں پینتے تھے تو رب نے قرب یہ کیا کہ بشر ہافی نے گھر سے مسجد میں جانے کے لیے جو راستہ اختیار کرنا ہوتا تھا اس راستے پر جانور گوبر نہیں کیا کرتے تھے جانور نیت نہیں کیا کرتے تھے یہ بشر ہافی کی گزرگاہ ہے ایک دن ایک شخص آیا تو جس راستے سے بشر ہافی گزرتے تھے تو وہاں کسی جانور کا گوبر پڑا ہوا تھا اس نے بلند آباس سے کہا ایوہ الناس لوگوں سن لو بشر ہافی انتقال کر گئے لوگوں نے کہا تمہیں کس نے بتایا ہے کہا یہ گوبر پڑا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ آج بشر ہافی اس گلی سے نہیں گزریں گے تو جب پتا کیا گیا تو عزت بشر ہافی کا واقعہ انتقال ہو گیا کوئی سچی توبہ کرے تو سئی کوئی اس کی دہلیس تو آئے تو سئی ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں کوئی جھولی تو پھیلائے وہ تو قریب ہے اس کی تو رحمتیں آواز دے رہی ہیں یا ایوہ الانسان ما غرق برب کل قریب اوہ بھاگے ہوئے انسان آجا پلٹ کے تیرا رب بڑا قریب ہے